اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام زاکر حسین ہے میں دہلی چوہن باغر کی نونمبر گلی میں رہتا ہوں ابھی گزشتہ دس بارہ دن پہلے میں جعفر آباد سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دیواروں پر اشتہار لگے ہوئے ہیں لوگ کھڑے ہو کر رکھ کر پڑھ رہے ہیں میں بھی رکھا میں نے دیکھا پڑھا مجھے بہت اچھا لگا گیا اس میں ایک بھائی کی فوٹو بھی لگی ہے اور ان کا نام بھی لکھا ہے محمد شاکر حسین کولر والے میں ان بھائی کو نہیں جانتا نہ ہی میرا کوئی ان سے کوئی انٹروڈکشن ہے لیکن مجھے ان کی بات بہت پسند آئی یہ بھائی لکھتے ہیں کہ زمینوں اور آسمان میں جس کی کاٹ نہیں اس کا نام نماز ہے بے شک یہ بھائی لکھتے ہیں کہ جس طرح کفن میں جیب نہیں ہوتی اسی طرح قبریں کسی کی رشتے دار نہیں ہوتی قبروں میں انسان دفن ہوتے ہیں ذات اور برادریاں دفن نہیں ہوتی ذات برادری کی وجہ سے اپنے گھروں میں ہی اپنی بہن بیٹیوں کی عمر چالیس پچاس سال کی مت کیا کرو ہو سکے تو کسی شریف دیندار گھرانے میں اپنی بہن بیٹیوں کی شادی وقت پر کر دیا کرو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ تو انتقال کر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور بہن بیٹیاں گھروں میں اپنی شادی کی آس لگائے بیٹھی رہ جاتی ہیں اگر بھائی ہے تو وہ بھائی اپنی بہنوں سے اپنے بیوی بچوں کی غلامی کروانے میں لگ جاتے ہیں اس لیے وہ اپنی بہنوں کی شادی کا ذکر تک نہیں کرتے ان کو تو اپنے گھروں میں ہی مفت کی نوکرانی مل جاتی ہے اس لیے ہو سکے تو اپنی زندگی میں ہی اپنی بہن بیٹیوں کی شادی کر دیا کرو بھائی اکثر بیوی کی باتوں میں آ کر بہن کی مار پٹائی تک کر دیتے ہیں آگے لکھتے ہیں بہن بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت ان کی رائے بھی معلوم کر لیا کرو مذہب بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے بہت اچھی بات ہے ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے یہاں ان بھائی کی بات پوری ہو جاتی ہے دوستو اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خاص لڑکے کے گھر والوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ لڑکا پہلے اپنے پیرو پر کھڑا ہو جائے ان کا اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے میں آج تک نہیں سمجھ پایا کیونکہ نظام قدرت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کب کس کو کتنی روزی دینی ہے کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا نہیں دینا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہم یہ سوچ کر کہ پہلے مکان ہو پہلے بڑا بزنس ہو دکان ہو پہلے فلا چیز ہو فلا چیز ہو جب شادی کی جائے گی یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پچاس ساٹھ ستر سال تک کی عمر میں مزدوری کر کے زندگی گزار دیتے ہیں کیا ہم ہماری قسمت میں اگر فلیٹ مکان بڑا بزنس کار یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو ہم اس چیز کا انتظار کریں جو ہماری قسمت میں ہی نہیں ہیں شادی نہیں کریں یہ ہماری بہت بڑی غلط بات ہے جس کی وجہ سے آج بہت بڑا بغار دیکھنے میں آ رہا ہے لڑکوں کی عمر 35, 40, 45, 50 سال تک ہو جاتی ہے یہی سوچ کر کے پہلے فلیٹ چیز ہو کاروبار بڑا ہو گاڑی ہو بنگلا ہو یہ ہو اور وہ ہو دوستو جو ہماری قسمت میں ہے وہ ہمیں 20 سال کی عمر میں مل سکتا ہے اور اگر ہماری قسمت میں ہماری تقدیر میں ہوگا تو وہ آگے مل جائے گا کیونکہ شادی کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں نہ کی شادی کرنے سے پریشانیاں بڑھتی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ شادی کرنے کے لیے مکان کی کاروبار کی بڑے بزنس کی گاڑیوں کی بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت بلکل نہیں ہوتی شادی کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے لڑکی کی 18 اور لڑکے کی 21 سال عمر ہو جانے کی تو پریز اس بگاڑ کو ختم کریں اور سادگی کے ساتھ شادی کریں اللہ کے نبی کا فرمان ہے بلا شبہ برکت کے اعتبار سے بڑا نکہ یہ وہ ہے جس میں کم اخراجات ہوں تو دوستو ہم اس بات کو دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں اور خود بھی اس بات پر عمل کریں اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھا میٹر ہو تو اس نمبر پر ویڈس اپ کر سکتے ہیں میں یوٹیوب پر ویڈیو بناتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کوئی بھی اچھی بات سبھی لوگوں کو معلوم ہو تاکہ لوگوں کا کچھ فائدہ ہو سکے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم